اے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ اے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم نے دسویں تراویخ ادا کی اور رمضان المبارک کی دس تاریخ کو اسلامی تاریخ کی ایک عظیم المرتبت خاتون امت مسلمہ کی محسنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پہلی اور پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ تدارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نانی جان حضرت سیدہ خدیجہ قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یومِ وسال ہے اس حوالے سے آپ کے حضور اصولِ برکت کے لیے نظرانہِ عقیدت و محبت کے طور پر چند کلماتِ تحسین پیش کرتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہِ مکرمہ میں رہتی تھی آپ کے والدِ گرامی کا نام خویلت بن عصد تھا جو مکہِ مکرمہ کے ایک بہت ہی امیر تاجر تھے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے تمام بزنس کو حضرت سیدہ خدیجہ قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا ان آلات میں انہیں ضرورت تھی کہ مکہِ مکرمہ کے گرد و نواہ میں کوئی انتہائی امانتدار اور دیانتدار شخص ایسا ملے کہ جس کو میں اپنا مال دے کر تجارت کا بھیجوں تاکہ زیادہ سے زیادہ مجھے پرافٹ ہو حضور علیہ السلام کی شہرت امانتداری دیانتداری اور صداقت کے حوالے سے مکہِ مکرمہ اور اس کے گرد و نواہ کے اندر بہت ہی مشہور و معروف تھی چنانچہ حضرت سیدہ خدیجہ قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ ان کے تجارت کا سامان لے کر بسرہ کی طرف سرزمین شام کی طرف تشریف لے کر جائیں حضور ربی کریم علیہ السلام نے یہ قبول کر لیا اور اس سے پہلے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ پہلے بھی شام جا چکے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جن کا نام تھا میسرہ وہ بھی ساتھ گئے اور جب وہ واپس آئے انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کی امانت صداقت اس نے اخلاق دیانتداری کی جب تذکرے کیے حضرت خدیجہ قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک بیوہ خاتون تھی آپ کے خامن کا انتقال ہو چکا تھا اس کے بعد انہوں نے پیغام نکاح بھیجا حضور علیہ السلام کو آپ نے اسے قبول کر لیا حضرت خدیجہ قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن عصد وہ تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس طرح حضرت خدیجہ قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک پچیس سال تھی اور عدرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک چالیس سال تھی ایک سو دھرم حکمان مقرر ہوا اور اس طرح یہ نکاح ہوا نکاح کے بعد حضور علیہ السلام عدرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضور علیہ السلام اپنا کچھ وقت جب غارِ حرا جو جبلِ نور ہے اس میں جا کے گزارتے اور آپ وہاں چلے جاتے کچھ کھانے پینے کا سمان لے جاتے اور پھر کچھ وقت کے بعد آپ واپس تشریف لاتے پھر آپ چلے جاتے وہ جس کو جبلِ نور کہا جاتا ہے نور والی پہاڑی جہاں غارِ حرا ہے ایک دن جب حضور علیہ السلام تشریف لائے قرآنِ عزیز کا نزول غارِ حرا کی ان پہنائیوں میں ہوا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یہ پانچ آیات قرآنِ پاک کی نازل ہوئیں اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ واپس آئے آ کے سارا واقعہ عدرتِ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا اور آپ نے فرمایا زم ملونی زم ملونی میری اوپر چادر اڑا دو اور ایک حد تک کچھ ان انوارات کی وجہ سے طبیعت کی اوپر بھی کچھ اثر تھا ان انوارات اور تجلیات کا اور عدرتِ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تسلی دی اور فرمایا آپ سچ بولتے ہیں امانتدار ہیں یتیموں بیکسوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں مہمان نواز ہیں اللہ پاک آپ پر اپنی مہربانیاں فرمائے گا اور کبھی رسوہ نہیں فرمائے گا پھر اپنے چچازاد بائی عدرتِ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے چلی گئیں جو بدپرستی چھوڑ کے جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی انہوں نے جب دیکھا صورتِ حال پوچھی اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ وہی ہے یہ کلام جو کہ عدرتِ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا تھا پھر ان پیشنگوئی کی کہ ایک وقت آئے گا آپ کو مکہِ مکرمہ سے نکال دیا جائے گا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا میں ضرور آپ کی مدد کروں گا اس طرح عدرتِ سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی خاتون ہے جو عضور علیہ السلام پر عورتوں میں ایمان لانے والی ہیں اور عضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے صرف عدرتِ ابراہیم عدرتِ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک سے ہیں باقی آپ کی چار بیٹیاں عدرتِ زینب عدرتِ رقیہ عدرتِ مکرسوم عدرتِ خدید عدرتِ فاطمہ تدرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عدرتِ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں اور حضور علیہ السلام کے سبزادے بھی جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے وہ عدرتِ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی درجات کو بلند فرمائے ان کی عظمتوں کے صدقے ہمیں بھی اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور حضور علیہ السلام کی شفاعتِ قبرہ نصیب فرمائے جزاکم اللہ خیرہ فی امان اللہ تعالی بھولے گا نہ اسلام یہ احسان